اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین اللہ تعالیٰ کا دو نام بتانے والے ہیں جس نام سے آپ کے گھروں کی پریشانی دور ہو جائے گی اس پریشانی میں سے ایک پریشانی یعنی گھروں کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوگی کیسے دور ہوگی اللہ کی اس دو نام کو میں جس طرح بتاؤں گا اس طرح آپ لیجئے گا تو انشاءاللہ اتنے فوائد ہوں گے جس کا اندازہ آپ خود نہ لگا سکیں گے نہ سوچ پائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے کہ میں روزانہ اسلامیک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وزائف لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہوں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بی آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سلائق ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین اس دور میں ہیں مرد ہو یا عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کوئی اگر اپنی مالی حالت کی وجہ سے کوئی دکھ وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی پڑھائی کی وجہ سے رسک کی تنگی کی وجہ سے دولت کی وجہ سے دکان و مکان کی خیرت خیر و برکت نانک وجہ سے یعنی کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور پریشانی سے اتنا پریشان ہو جاتے کہ ان کو ترقی کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ دوسروں کو کچھ لوگ اپنا درد بتاتے کچھ لوگ چھپا لیتے بتانے والوں میں سے ایسے بھائی بین ہے جو اپنا دکھ درد مجھے بتاتے اس امیس سے کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگ کی پریشانیاں دور جائیں یقین مانی ہے میں دعا کرتا بھی ہوں اور دوسروں کو دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہوں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا کریں آمین سمامین لیکن چند چیزیں ہوتی ہے وزائف کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ایسے اللہ کا دو نام یہ نام فجر کی نماز کے بعد لینا ہی ہے ہمارے مسلمانوں میں وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ رزق کمالے اور فجر کی نماز کے وقت غفلت میں مبتلا رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے وقت بلکل نہ سوئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں اپنے فرشتوں کے ذریعہ رزق بزباتا ہے لوگوں کے پاس تو ناظرین کرنا کہ آپ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو جہاں پہ نے اپنے نماز پڑھئی ہوئے وہیں پر آپ کو بیٹھ رہ جانا ہے شروع اور آخر میں آپ کو ایک سو ایک سو ایک سو نورتہ درویش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی درویش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درویش شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اور دل میں پہلے سے نیت ہوئا آپ کو پریشانی دور ہونے کی جو پریشانی دور ہونے کے لیے مثلا آپ کو رزق آنے کی نہیں آرہی ہے گھر میں رزق وہ پریشانی ہے تو اس کی نیت پہلے دل میں کر لیں یہ وظیفہ کرنے سے پہلے جب درویش شریف پڑھ لیں اس کے بعد ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ کا یہ دو نام لینا ہے کونسا دو نام بسم اللہ ہیو رحمان و رحیم یا غنیو یا ستار یا غنیو یا ستار یا غنیو یا ستار اس کو لینا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ اس کے بعد پھر ایک ہزار ایک ہزار ایک مرتبہ درویش شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رزق برکت کسی چیز کے لیے بھی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی دور ہونے کے لیے یقین مانی ہے بہت ہی جلد پریشانی آپ کی دور جائے گی اور جیسا چاہو کہ آپ انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا گھروں میں کاروبار میں مکانوں دکانوں میں خوب خیر و برکت بھی ہوگی روزانہ ایک تالیس دن تک یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس کے اندر میں اس کا فائدہ نظر آ جائے گا میری سوچ اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اور نیکی مشامل ہو جائے چینل پر نائے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مبی لائکو ان کے دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکتے اور ایک لائک کر دیجئے اپنا خل لکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو